ہم نے اپنی مدد آپ یہاں جاڑیاں رکھیے کچھ میں کچھرہ ڈال ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے جاڑیاں اٹھائیں گے اور سڑک ایک سائٹ پر رکھیں گے آج ہم ایک اور کمپلین موصول ہوئے کہ سنٹرل جل کراچی کی بلکل سامنی والی سڑک پر ایک کھلا مہن ہول ہے جس پر ڈکن موجود نہیں ہے اور یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں تو ہم نے اپنی آفیس سوزکی نکالی اور ہم نکل گئے ڈکن خریدنے یاد رہے یہ کام امارا نہیں تھا یہ کام ان اداروں کے جو ہم سے ٹیکس کلیٹ کرتے بائی کو ایک رنگ اور ایک ڈکن کی پیسے دے دیا اور ایک رنگ اور ایک ڈکن خرید لیا یاد رہے فکسٹ پیچھلے آٹھ نو سال سے اس شیر میں گڑر کی ڈکن لگا رہی ہے جس سے انسانی جان بچائی جا سکے اور یہ صدقہ ہی جاریہ ہے یہ کام ہم صرف لوگوں کی جان و مال کی افاظت کی نیت سے کرتے ہیں جب بلدیاتی دارے کام نہیں کرتے تو یہ کام فکسٹ کو کرنا پڑتا ہے ڈکن اور ایک رنگ سوزکی میں لوٹ کر دیا لوگوں نے اپنی مدد آپ یہاں جاڑیاں رکھئے اور بیچ میں کچھرہ ڈالا ہے یہ راستہ بالکل سیدھا جل چورنگی کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے جاڑیاں اٹھائیں گے اور سڑک ایک سائٹ پر رکھیں گے یہ ایک رشوالی جگہ یہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہے اس کے بعد ہم اس کی چاروں طرف سے صفائی کریں گے یہ جو رنگ ہے اس کی چاروں سائٹے ٹوٹ چکے ہم اس رنگ کو نکالیں گے اور اس کی جگہ پر نئے رنگ لگائیں گے یہ سینٹرل جیل کراچی ہے یہاں سے سیم بھی گزرہ ہوگا یہاں سے میر بھی گزرہ ہوگا اور یہاں سے بلدیاتی نمائندے بھی گزرے ہوں گے لیکن ان کو یہ کلہ میں نوال نظر نہیں آ رہا ایک طرف ہماری بلدیاتی ادارے کام نہیں کرتے دوسری طرف بدقسمتی سے عوام بھی ان مسائل میں ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے یہ نہیں کہ کسی ادارے سے رجوع کرے یا کوئی اتجاج کرے یا خود سے ڈکن لگا دیں جب میں شہراؤں کے یہ صورتحال ہی تو اندر گلی مولوک کیا صورتحال ہوگی کچھے آبادیوں میں بچے گر کر مر جاتا ہے دو دو تین دن تھنگوری کی لاشیں گڑر کے اندر ہوتی ہے اور پھر ان کے عرصہ ان کو ڈون رہے ہوتے تھانے اسپیٹل وغیرہ میں ایڈی سینٹر میں فکسٹ پیچھلے آٹھ نو سال سے یہ کام صرف اتجاج کی طور پر کرتی ہے اور اسی لئے ہم اس کو فکسٹ لکھتے ہیں کہ اس کو فکس کریں یہ ان تمام اداروں کے لئے شرم کا مقام ہے جن کا یہ کام ہے وہ نہیں کرتے اور ہمیں کرنا پڑتا ہے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ